ہم امن چاہتے ہیں ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کی خلاف گرجم لازمی ہے تو پھر جنگ ہی سہی ظالم کو جو نہ روکے وہ شامل ہے ظلم میں قاتل کو جو نہ ٹوکے وہ قاتل کے ساتھ ہے ہم سر بقف اٹھے ہیں کہ حق فتحیاب ہو کہہ دو اسے جو لشکر باطل کے ساتھ ہے اس ڈھنگ پر ہے زور تو یہ ڈھنگ ہی سہی ظالم کی کوئی ذات نہ مذہب نہ کوئی قوم ظالم کے لب پہ ذکر بھی ان کا گناہ ہے پھلتی نہیں ہے شاخ ستم اس زمین پر تاریخ جانتی ہے زمانہ گواہ ہے کچھ کور باطنوں کی نظر تنگ ہی سہی یہ زر کی جنگ ہے نہ زمینوں کی جنگ یہ جنگ ہے بقا کے اصولوں کے واسطے جو خون ہم نے نظر دیا ہے زمین کو جو خون ہم نے نظر دیا ہے زمین کو وہ خون ہے گلاب کے پھولوں کے واسطے پھوٹے گی صبح امن لہو رنگ ہی سہی پھوٹے گی صبح امن لہو رنگ ہی سہی تو کچھ 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 دیا ہے موسیقی 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 ہے ان لوگوں کی تمام باطل اسکیموں کو ختم فرما تمام ان کی اسکیموں کو انہی کے اوپر پلٹ دے اے مولا ان کو ہدایت عطا فرما ان ظالموں کے حصے میں اگر ہدایت نہ ہو تو ان سے شروع زمین کے پاس کرنے کے فیصلے فرما اے مولا کریم ان کے ہمت کو توڑ دے ان کے حوصلوں کو توڑ دے ان کے گھروں کو تباہ برباد کر دے ان کے ہاتھوں کو ظلم سے روٹ دے ان کے ہاتھوں کو توڑ دے فروردگاہ علم ان کے بموں کو انہی کے اوپر پلٹ دے مولا کریم ہر طرح سے مسلم مجاہدین فلسطینی مجاہدین کی دائیں بائیں جانب سے حفاظت فرما آگے پیچھے سے حفاظت فرما اوپر نیچے سے حفاظت فرما معصوم فلسطینی بچوں کی آہوں کو پر بردگار علم زائنہ فرما اسرائیل کی پکر فرما مقلی کے جالوں کی طرح ساتھ کر دے بردگار علم ہمارے مسجد اقصہ کی حفاظت فرما بیت المقدس کی حفاظت فرما مولا باطل اسرائیلیوں کو نیست نابود فرما مولا کریم آج کے ہمارے اس دھرنے کو قبول فرما مولا ہم تمام لوگوں کے دلوں کے اندر مسلم امت کی اور عالم اسلام کی محبت پیدا فرما تمام عالم اسلام کو متحد فرما تمام دنیا کے مسلمانوں کو متحد فرما باطل کا خاتمہ فرما حق کا بول بالا فرما فروردگار علم آج کے ہمارے دھرنے کو قبول فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع علیم فتو علینا انکا انتا السمیع علیم صلی اللہ تعالی خیر خلقی محمد و علی و اصحابی ادمین برحمتی کے یار انسانیت بچاؤ سمرت 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 ایسان حیوی نمبر کی فراج بالگاؤ شہر کے سلمانوں نے خصور امن شہری دیتا خصور امن شہری دیتا خصور امن شہری دیتا اور ایسانیت سے رفتان مہینے بیکنے سنتانیت میں مہینے بہت Lorenz کہ مہینے بہتران جانسOK میں قبضہ کرنا چاہتا ہے اور مسجد اقصہ کو میں قبضے میں لینا چاہتا ہے تو ان کی ساجیش کئی برسوں سے کئی سالوں سے چھلتے آ رہی ہیں یہ کبھی کامیاب نہیں ہو اور میں سلام کرتا ہوں فلسطین کے مسلمانوں کو وہاں کے معصوم معصوم بچوں کو جو اسلائی حکمت کا مقابلہ کر رہی ہے وہ ان کو سلام کرتا ہوں اور آج کا اتجاج ہندوستانی حکومت کے خلاف میں نہیں ہے بھارت سرکار کے خلاف نہیں ہے تو نہ ریاستی حکومت کے خلاف ہے نہ کسی بھی درم کے خلاف میں آج کا اتجاج ہندوستان کی بچوں بھی درم رہتی ہے لیکن اگر ہم بھارت کی کوالیسی دیکھے ہمیشہ تو بھارت گانڈی جی اس وقت پلسطین کے سرزمین پر اسرائیلی حکومت نہیں ہونا چاہیے اس طریقے کا ملکل واضح گانڈی جی کا ایک میسیج تھا ایک پولیسی تھی حکومت کی پلسطین یہ تعلقات ہمیشہ بھارت کے ساتھ بہت اچھے رہے ہم بھارت حکومت سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارا نویدن ہمارا میمورینڈم کے ذریعے ہمیں مطالبہ کرتے ہیں کہ پلسطین کے ساتھ میں کھلے رہے تعلقات برقرار رکھے اور مذہبتی کے ساتھ پلسطین نے عوام کے ساتھ کھلے رہے اور اسرائیل کے اخلاف میں کھلے رہے اور پورے دنیا کے ممالک کو ایک پلیٹ فارمہ پہ لاکر اسرائیل کا بائیکارڈ ہونا چاہیے اسی حکومت میں پہل کرنا چاہیے ہمارا انگوستان کی حکومت میں یہ ہمارا مطالبہ ہے اور یہ پورامنہ اتجاج تھا اور اس طریقے سے انگوستان کے اندر پورامنہ اتجاج مسلمان کرتا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی ہم لوگ پورامنہ اتجاج کرتے رہے گے یہ گہر سیاسی پروگرام تھا انسانیت بچاؤ سنگر سمیتی کے ذریعے پروگرام کیا گیا میں آپ کے ماتین سے مالے گاؤں شہر کے مسلمانوں کا بہت بہت شکریہ دا کرتا ہوں انہوں نے یہاں پر دیا اتجاجی شامل ہے اور خاص طور سے ڈیپارمنٹ کا جنہوں نے سیئے آج پرستین کے خیال میں اسرائیل کے خلاف آج انسانی سنگر کے دیت یہاں پر ایک اسرائیل کے خلاف دانہ آنگل کا پروگرشن کیا گیا اور اسرائیل نے جو انسانیت انسانی سنگر کا جو مزارت کیا گیا اور اسرائیل کے خلاف جو اسرائیل نے معصوم بچوں کو اور رمضان مہینے کے اندر چونوں نے بمباری کی اسرائیل کے اوپار وہ ایک دہشت کردانہ آملا تھا جس کی ہم مالے گاؤں شہر شیخ آسیف کی قیلت میں جو آج اپنے انسانی سنگر کے مزارت کیا ہم اچھا ریباز میں اس کی مزمت کرتے ہیں اور جب فلسطین عملہ کرتا ہے تو اس کو دہشت کرد کہا جاتا ہے وہ ہم تمام عالم اسلام سے مالے گاؤں سے ایک مزارش کرتے ہیں کہ ایسے اسرائیل کے اوپر ہم نے یوینوں کا دیکھنا نہیں چاہے اسرائیل کے خلاف ہے ایسا ہم آج یہاں پر آوال دے رہے ہیں